بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہاں چیف منسٹر ہاؤز میں آج بائیس مارچ کو ہمارے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیک نواز متحدہ قومی مومنٹ گرینڈ ڈیموکرائٹک آلائنز جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں پچھلے دیر دو گھنٹے میں ہم نے یہ جو کرونا وائرس کا وبہ پھیلی ہے پوری دنیا میں اس پہ ڈسکشن کی ہے اور کچھ چیزوں پہ ہم سب نے اگری کیا ہے کہ کون سے سٹیپس لینے چاہیے اب ہم نے کیا کرنا چاہیے میں نے سارے سٹیکھولڈرز سے چاہے وہ ہیل سیکٹر میں ہو لاؤ انفورسمنٹ والے ہو ایڈمنسٹریشن ہو علماء اکرام ہو پولیٹیکل لیڈرشپ ہو ان سب سے سلا مشورے کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اس کا طریقہ اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کا سپریڈ یعنی اس کا پھیلاؤ روکیں اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس لیے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلدی ٹرانسپور اور ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا میل جول کم سے کم کریں اور اس کا پھیلاؤ ہم سب نے یہ اتفاق کیا ہے پھیلے گا تو یہ ضرور اس کا پھیلاؤ کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ٹائم ملے اس میں ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کریں اور ایسا موقع نہ آئے کہ ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ ہو جائے اور ہماری ہیلتھ فیسلٹیز سفیشنٹ نہ ہو اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو بارہ بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لوگ ڈاؤن ہوگا اس لوگ ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر ساری جو اجتماعات کی جگہیں شاپنگ سینٹر سکولز بغیر ہے تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں یہ سب بند ہوں گے غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے ہماری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں محصر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں دکانوں پہ یہ اشیاء محصر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ دو دن میں ایک بار وہ نکل سکے اس کو بھی مانٹر کرنے کا طریقہ ہے جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناکتی کارڈ دکھائے گا وہ شناکتی کارڈ کسی بھی لائن فورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئیٹی سہول آیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتا چل جائے گا کہ جی یہ دو دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا اگر کسی شخص کو اور امرجنسی ہے کوئی مریض کو اسپطال لے جانا ہے اس کی بھی اجازت ہوگی اس وقت وہ ایک ساتھ دو لوگ جا سکتے ہیں اور تیسا اگر کوئی گاڑی میں ہے کوئی ٹیکسی ہے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے ادروائز گاڑیوں میں ہماری یہی تجویز ہے کہ دو سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کوئی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھیں اس وقت ساری پولٹیکل پارٹیز سارے سٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا آج میں نے کراچی کے الیکٹرک سوئی سادن گیس کمپنی ہیسکو سیپکو کراچی وارٹر بورڈ ان سب کے لوگوں سے ان کو بلائے تھا اور ان سے بات کی ہے اور ان سے یہ اگریمنٹ کرائی ہے کہ نمبر ایک کسی بھی ریزیڈنشل یعنی جو ریائشی علاقے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بجلی کے بلوں کے لیے چار ہزار روپے یعنی جس کا بجلی کا بل چار ہزار یا اس سے کم آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بجلی کا بل اس مہینے اس سے نہیں لیں گے اور یہ بل دس قسطوں میں اگلے دس مہینوں میں یعنی پہلا مہینہ چھوڑ کے پھر اگلے مہینے میں اگر چار ہزار میرا بل آتا ہے تو چار سو روپے میرے دوسرے مہینے کے بل میں ایڈ کر کے لیں گے اور اس طریقے سے پورا کریں گے یہی چیز سوئی سادن گیس کے لیے ان کے لیے ہم نے جو تھریشولڈ رکھا ہے وہ دو ہزار روپے ہیں ایک اور درخواست ہے میری جو قرائے دار جن لوگوں پہ رہتے ہیں جو مالک مکان ہیں خاص طور پر جو غریب قرائے دار ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ ان کا قرائے بھی اگر ایک مہینے مواخر کر دیا جائے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا ہے ایک فیس بک پیج ہوگا یا ٹوٹر اکاؤنٹ ہوگا سرکار کا نیا بنے گا جس کا ہم سب کو بتا دیں گے سرکار کی طرف سے جو بھی اقتامات ہوں گے یعنی یہ جو لوگ ڈاؤن میں کس کس کو بالکل بند ہے نکلنا کن کو جزوی طور پر اجازت ہے اور کن کو بالکل اجازت ہے اس لیے کہ ان کے بغیر باقی چیزیں ہماری ٹھپ ہو جائیں گی وہ ساری ان نوٹفیکیشنز میں آئے گا یہ نوٹفیکیشنز روزانہ کی بنیاد پہ اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہیں گی جیسے جیسے ہمیں مسئلے پتا چلیں گے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ٹیم بنا دی گئی ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جو کہ چوبیز گھنٹے اویلیو بول ہوگی اس کے فون نمبرز بھی ہم اسی ٹوٹر اکاؤنٹ کے تروں دے دیں گے جہاں پہ انڈسٹریز کے حضرات اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈسٹری بند ہو ہم چاہتے انڈسٹری چلے لیکن احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے بعد چلے تو وہ جب احتیاطی تدابیر اپنے دے دیں گے تو ہم انڈسٹری بھی کھول سکتے ہیں تاکہ وہ غریبوں کو روزگار ملے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو مزدور ان کو چاہیے ان کا انتظام وہ اپنے فیکٹریوں میں کریں کہ وہ ادھر ہی ان کو ٹھہرائے جائے یہ سب تدابیر اگر وہ کر لیں گے تو ان کو اپنی فیکٹرییں کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن یہ سارے اقامات اس ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئیں گے ایک اور میری درخواست مالکان سے جن کے علاہ لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں یہ آپ کا فرض ہے چاہے وہ کسی گھر میں ملازم ہو یا کسی ادارے میں ہو چاہے کسی فیکٹری میں ہو آپ اس مہینے کی تنخواہ ہم لوگ ڈاؤن تو کر رہے ہیں دفاتر بند ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ اپنے ملازمین کو ضرور دیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات